اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس میں دو آکڑے ہوتے ہیں اور اس میں پانچ چھے درہ سے تقریباً یہ روٹین چار پانچ رہ سے دوستو روٹین یہ پاس ہو رہی ہے اور ریگل روٹین ہے اور انشاءاللہ اس بار بھی یہ لگ کے جائے گی دوستو اس میں کبھی کبھی تو اس میں دو دو آکڑے لگ رہے ہیں فاسٹے بھی لگ رہے ہیں اور سیکڑ بھی لگ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو دوستو اس ریکویشٹ کریں گے ویڈیو مکمل دیکھنے آپ نے تاکہ آپ کو روٹین کی سمجھ جائے اور مجھے سمجھانے میں آسان ہی ہو باقی پہرے دوستو جیسے کہ پچھلے چالیس ہیزار ڈرہ پہ جب تین مینے پہلے جب چالیس ہیزار کا ڈرہ ہوا تو اس ڈرہ پہ ہم نے ایک سٹھ بانوے کی فورکاست بین کی تھی اس کا ثبوت پروف یوٹیوب کے پروپرمیر پڑھا ہوا ہے اس ہی چینل کے اوپر ٹھیک ہے جی آپ اس ہی چینل پہ چلے جائیں جو پچھلا چالیس ہیزار کا ڈرہ گزر ہے تین مینے پہلے اس کی لاسٹ ویڈیو اٹھا کے دیکھیں اس کے اندر میں نے جو گیم رکھی ہوئی ہے ایک سٹھ بانوے کی فورکاست بین ہوئی تھی دوستو وہی روٹینیں میرے پاس پڑھی ہوئیں کیونکہ وہ چالیس ہیزار پریز بونڈ کی اپنی روٹینیں تھی اس کے کوئی چالیس ہیزار چالیس ہیزار کو در روٹینیں دے رہا تھا وہی روٹینیں پر پڑھی ہوئی ہیں اسی روٹینیں سے دوستو میں نے ایک فورکاست سیکڑ کی دو فورکاستیں فرشٹ کی بنا کے رکھی ہوئی ہیں کسی دوست بھائی کا دل مانے دل مطمئن ہو پہلے میری گیم چیک کریں چینل پہ اس کے بعد اگر آپ کا دل مانے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو دو فورکاستیں دوں گا فرشٹ کی ایک فورکاست آپ کو دوں گا سیکڑ کی اور انشاءاللہ وہ لگ کے جائیں گی باقی بڑے بول سے توبہ ہیں بڑا بول بولتا بھی نہیں ہوں اور نہ اللہ مجھے بلوائے بڑا بول غیب کے لمحے اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس اس کے علاوہ کسی چیز کے پاس کسی انسان کے پاس نہیں ہے تو بس کلکولیشن ہوتی ہے محنت ہوتی ہے روٹین ہوتی ہے چلتی بھی ہیں اور ٹوٹتی بھی ہیں میں آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں آپ کی گیم لگ جائے گی اور ہنڈر پرسنٹ لگے گی ایسا بلکل غلط ہے ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے میں بھی آپ کو جو چیز بنا کے دوں گا روٹینے سے بنا کے دوں گا اور آپ کو پہلے بول رہا ہوں وہ چل بھی سکتی ہیں ٹوٹ بھی سکتی ہیں روٹینوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے باقی یہ ہے کہ وہی روٹین ہے جس کے روٹینوں سے ہم نے ایک سٹھ بانوے کی فورکاسٹ وین کی دی وہ چالیزار پریز بھونے کی اپنی روٹین ہے اور ابھی وہ میرے پر پڑی ہوئی ہیں اسی روٹینے سے میں نے ایک فورکاسٹ سیکڑ کی دو فورکاسٹیں فسٹ کی بنا کے رکھی ہوئی ہیں اللہ نے چاہا ہے تو پچھلے ڈرائپیں لگی ہیں تو اس ڈرائپیں بھی لگ سکتی ہیں ٹوٹ بھی سکتی ہیں ٹھیک ہے جی تو میں بار بار ہی بولتا ہوں تنقید اور بیعث کرنا لے دوست بلکل بھی رابطہ نہ کریں وہی دوست رابطہ کریں جن کا دل مطمین ہو دل مانے جو مخلص دوستوں وہی رابطہ کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی ویننگ ہوگی ٹھیک ہے جی موبیلہ بار ہے 312 24-4292 کار لمر بھی یہی ہے ورساب لمر بھی یہی ہے آپ رابطہ کر لیں جو بھی بیعث ہوگی کر لیں اگر میری باتوں پہ آپ کا دل مطمین ہو جائے اگر میری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں تو آپ میرے ساتھ جڑ جانا نہیں تو بلا شک چھوڑ دینا آپ اپنے راستے پہ میں اپنے راستے پہ ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں آج کی روٹ کی طرف روٹ شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے ریکویشٹ کروں گا گزارش کروں گا اگر آپ میلے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی ساسکرائب کرنے آپ نے وہ ساتھ میں بیل آکن کو لازمی کلک کرنے آپ نے کیونکہ یہاں پر دوستو آپ کو تھائی لارٹری کی پریس بونڈ کی آپ کو سنگل چیزوں کی فورکاسٹ ہوگی آکڑ ہوگی ٹرنیل ہوگیا یہاں پر آپ کو اچھے روٹ ملیں گے اور انشاءاللہ وہ روٹ چلنے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ نے لائک لازمی کرنا ہے اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے گروپوں میں ویڈیو کو لازمی آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ اور بھی دوست اس میری ویڈیو سے فائدہ اٹھا جگے ٹھیک ہے جی تو باقی چلتے ہیں دوستو روٹین کی طرف ویڈیو دوستے آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے سکپ بلکل بھی نہیں کرنا تاکہ آپ کو روٹین کا پتہ لگے اور مجھے سمجھانے میں آسانی ہو دوستو روٹین ہماری سٹارٹ ہے جب پندنہ سو کے بونڈ میں لگا تھا اٹھاون سترہ تو دوستو یعنی تقریباً چار پانٹرہ سے روٹین چل رہی ہے دو آکڑوں میں آکڑا رگڑا ہے فرسٹ ایکڑ لگ رہا ہے اور اس میں ڈبل ڈبل آکڑا بھی لگ رہا ہے فورکاست لگیں کہ اٹھاون سترہ کی ہم لوگوں نے تو اس کو ہم نے ضرب کرنا کوڈ مارا ہے باسٹھ زیرو چھے باسٹھ زیرو چھے ہمارا کوڈ ہے اس کو ہم نے برابر کرنا ہے برابر کرنے کے بعد دوستو پہلے کے ہم نے چار فگر چھوڑ دینے ہیں یعنی چھتیس دست کو ہم نے چھوڑ دینے ہیں ہمارے پاس آکڑا پڑھا ہے زیرو تین کا ٹھیک ہے جی دوستو زیرو تین کا ہمارے پاس آکڑا ہے دوسرا آکڑا ہے ہمارے پاس زیرو آٹھ کا دوستو ہمارے پاس یہ دو ہی آکڑے ہیں فنس سینکڑ کے لیے دوستو جب ڈرا ہوا نیکس جب اکسٹھ بانوے کی فورکاست لگی تھی چالیس ہزار کے بونڈ میں جو ہم نے بین کی تھی تو اس کے اندر دوستو زیرو آٹھ چوبیس کی فورکاست لگی تھی یعنی کہ زیرو آٹھ کا آکڑا یہاں سے مارا سیکڑ گندر پاس ہوا دوستو دل چھوٹا نہ کریں اس کے اندر میں آپ کو ٹرنیلیں بھی بنا کے دوں گا اس کے اندر میں آپ کو دو سنٹر لگا کے دوں گا یعنی کہ دو ہی آکڑے ہوں گے اور چار ٹرنیلیں ہوں گے فس سیگھٹ انشاءاللہ وہ لگنے والے ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے پھر دوستو لگا اکسٹھ بانوے کی فورکاست ہم نے لکھنی ہے برابر کرنے کے بعد دوستو سیم وہی طریقہ ہم نے زمانہ ہے پہلے ہم نے چار فگر چھوڑ دینے یعنی کہ اٹھتیس بیالیس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے ہمارے پاس آکڑا پڑھا ہوئے پچتر کا سیون فائف کا ہمارے پاس آکڑا پڑھا ہوئے پچتر لکھیں گے اور ستر یعنی کہ دو ہی آکڑے تھے ہمارے پاس فس سینکڑے کے لیے تو دوستوں کو یاد ہوگا جب دو سو کا ڈرہ ہوا جس کے اندر پچتر اٹھائیس لگی تھی اور دوستوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پچتر دو کا ٹنیلہ بھی ہم نے وین کیا تھا اس کا بھی ثبوت میرا پڑھا ہوئے وید روٹین کے ساتھ اور پروف کے ساتھ پچتر دو کا بھی ٹنیلہ ہم نے اٹھایا تھا ٹھیک ہے جی تو پچتر کا دوستو یہاں سے دیکھ لیں آکڑا پاس ہوا فسٹ بھی لگا اور سیکڑ بھی لگا پچتر اکڑا فسٹ بھی لگا اور سیکڑ بھی لگا یعنی دو آکڑے آکڑوں میں سے ایک آکڑا دونوں جگہ پہ لگا فسٹ بھی لگا اور سیکڑ بھی لگا روٹین دوستو ہماری کام یہاں بڑی پھر اس کے بعد دوستو چلتے ہیں نیکس ڈرہ کے لیے پچتر اٹھائیس کی فورکاست لکھیں گے اس کو ہم نے ضرب کرنا ہے کوڈ مارا وہی ہے باسٹھ زیرو چھے برابر کرنا ہے برابر کرنے کے بعد دوستو سیم وہی چیز ہم نے استعمال کرنی ہے پہلے کہ ہم نے چار فگر چھوڑ دینا ہے چھالیس اکتر کو ہم نے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جی ہمارے پاس آکڑا پڑا ہوا ہے ستاسی کا ایٹ سیون کا ستاسی لکھیں گے اور بیاسی یعنی کہ ہم نے کلوز کا گھر کرنا ہے ٹھیک ہے جی ہمارے پاس دو ہی آگلے تھے فس سیکڑ کے لیے ستاسی بیاسی کا دوستو جب ساتھ سوا میں درا ہوا دوستو یہ بانڈ تو بانڈ کی روٹ ہے اس میں تھائل آٹری کا کوئی ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے جی تھائل آٹری کی اپنی کلکولیشن ہے پریز بانڈ کی اپنی کلکولیشن ہے ٹھیک ہے جی تو کافی دوست اس طرح کے بھی ہیں جو تھائل آٹری کو بیچ میں ملا کے کلکولیشن کر رہے ہیں لیکن ہر کسی کا اپنا ذہن ہے دوستو وہ بھی اچھی بات ہے لیکن دوستو میں تھائل آٹری کو اپنی جگر پہ سیڈ پہ رکھتا ہوں اور پریز بونڈ کو سیڈ پہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے جی تو دوستو اس میں دو آکڑے بنیتے ہیں ستاسی اور بیاسی کا فس سیکرڈ کے لیے دوستو جب زیرو چھے کا آکڑ زیرو چھے اٹھانوے فسٹ میں فورکاست لگی تھی ساڑھے ساسو کے بونڈ میں تو اس کے اندر دوستو بیاسی چھاسی کی فورکاست لگی تھی یہاں سے ہمارا بیاسی کا آکڑا سیکرڈ کے اندر پاس ہوا دوستو بہت اچھی روٹین ہے اور کافی ڈراؤنس لیجئے چل رہی ہے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس بر بھی چل کے جائے گی نصیم میں ہوا تو ابھی دوستو ہم فی لکھیں گے ہم زیرو کا گھر کریں گے پانچ چھپن اٹھانوے لکھیں گے کوڑ مارا وہی ہے برابر کر دیں گے برابر کرنے کے بعد دوستو سیم وہی چیز ہم نے استعمال کرنی ہے پہلے کے ہم نے چار فگر چھوڑ دینے کے پینتیس چھتیس کو ہم نے چھوڑ دینے ہیں ہمارے پاس آکڑا پڑھا ہوئے ہمارے پاس آکڑا پڑھا ہوئے سترہ کا سترہ لکھیں گے اور اس کا ہم گھر کریں گے سترہ اور بارہ دو ہاکڑے تھے ہمارے پاس فس سیکڑی کے لیے دوستو ابھی جو ڈراغ گزر ہے پانہ سو کا ڈراغ گزر ہے جس کے اندر ستر چیاسی فسٹ کے لگی ہے تو ستر چیاسی جب دوستو فسٹ کے لگی ہے تو یہاں پر مارا بہت بڑا لکھ رہا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر میں نے دیتی ڈبل سیون فو ایٹ فور کی فورکا یعنی کہ ستہ چورا سی کی فورکا جب دی تھی تو جس کے اندر دوستو وہ لگا ہے ستر آٹھ فسٹ میں لگا ہے اور اٹھتر آٹھ سیکڑ میں لگا ہے یعنی کہ دونوں جگہ پر مارا کلوز ٹوٹ گیا سنگل چیز کے اندر چلیں یہ تو ہوتا ہے گیم کا یہ تو حصہ ہے اچھے دوستو یہاں پر لگا تھا بارہ آنکھ آکڑا یعنی کہ بارہ بارہ کی فورکاسٹ لگی سیکٹ گندر تو یہاں سے مارا بارہ آنکھ آکڑا پاس ہوا دو آکڑوں کے اندر ٹھیک ہے جی تو دوستو میں ابھی آپ کو اس میں سمجھاؤں گا کہ اس میں سنگل آکڑا مرے پاس کیسے ہیں فیورٹ جو ہے وہ سنگل آکڑا ہے اور اپسٹ جو ہے وہ ہے ایک ہی آکڑا ہے تو ابھی لگا دوستو ستر چھی آسی اس کو ہم نے ضرب کرنا ہے کوڈ مارا وہی ہے باسٹھ زیرو چھے اس کو ہم نے برابر کرنا ہے برابر کرنے کے بعد سیم وہی ہے ہم نے پہلے کے چار فگر چھوڑ دینا ہے تریالیس ستانوے کو ہم نے چھوڑ دینا ہے ہم نے پاس آکڑا پڑا ہوا ہے ستامن کا دوستو اس میں فیورٹ ہمارے پاس آکڑا ہے وہ ہے باون کا وہ کیسے کیونکہ تقریباً یہ دو مرتبہ پہلے چار تین مرتبہ لگا تر پہلے اس نے جو گھر کیا ہے کلوز کا اس نے گھر کیا یعنی کہ آکڑے کو اس نے جو ستامن پڑا تھا یعنی کہ سترہ پڑا تھا اس نے بارہ کیا اور ستاسی پڑا تھا اس نے بیاسی کیا اب یہاں پر دوستو وہی سیم چیز ہے یعنی کہ سات کا کلوز لگا تر آرہا ہے یہاں پر لیکن اس کا گھر لگ رہا ہے یعنی کہ ستاسی جگہ پہ اس نے بیاسی لگایا ستارہ جب اس نے بارہ لگایا ابھی یہاں پر ستامن کی جگہ پہ یہ باون لگا ہے روٹین کے ساب سے لیکن ہمارے پاس دو ہی آکڑے ہیں ستامن اور باون کا ٹھیک ہے تو اس کے در میں ابھی آپ کو سنٹر جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ہے آپ کو چار ٹنلے بھی دیتا ہوں باقی آپ کے نصیب ستاون نو ستاون آٹھ باون نو باون آٹھ دوستو یہ دو آکڑیں فاس سیکڑ گئے اور چار ٹنلے ہیں دوستو اپنا آپ نصیب بزمائے ہیں اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے میری سرے محنت ہے کالکولیشن کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے آگے آپ کے نصیب ٹھیک ہے جی دل آپ کا مانے تو اس کو پلے کریں دل آپ کا نہ مانے تو دوستو اس کو بلا شک آپ اگنور کر دیں اگنور کر دیں چھوڑ دیں اس کو آپ اپنی گیم پہلے پلے کریں اس کو بعد میں ٹھیک ہے جی تو باقی دوستو میرے پاس باقی دوستو میرے پاس دو فورکاسٹ نے فسٹ کی ہے ایک فورکاسٹ سیکنڈ کی ہے دو چاریس سرپریز مون کی اپنی اچھی روٹینیں پڑی مئی ہیں جو میرے پاس پچھلے ڈرا پہ تھی جس کے اندر ہم نے ایک سٹھ بانوے کی فورکاسٹ وین کی تھی وہی روٹینیں پڑی مئی ہیں اور اس کے علاوہ دوستو یہ دو ڈرا رہتے ہیں اور ان دو ڈراوں کے لیے میرے پاس کمیٹی ہیں ایک ہی فورکاسٹ کی میرے پاس کمیٹی ہے صرف ایک ہی فورکاسٹ کی ٹھیک ہے جی وہ کمیٹی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو باقی چاریس سرپریز مون کی جو روٹینیں تھی جس کے اندر ہم نے ایک سٹھ بانوے کی فورکاسٹ وین کی تھی وہ دو فورکاسٹیں اسی روٹینوں سے میں نے بہت اچھی طریقے سے پیارے طریقے سے میں نے اس کو بنا کے رکھی ہوئی ہیں فینل کر کے دو فورکاسٹیں فرسٹ کی ایک فورکاسٹ سینکٹ گی آپ اس لنبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل مانے تو پہلے جائیں ثبوت دیکھیں پروف دیکھیں یوٹیوب پہ اس کے بعد اگر آپ کا دل مانے تو آپ رابطہ کریں ورنہ بلا شک آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے جی تو تنقید اور بحث کرنے والے دوست میں ویڈیو کے اندر ہی بور رہا ہوں رابطہ بلکل نہ کریں اپنا بھی ٹیم زیادہ نہیں کریں اور میرا بھی ٹیم زیادہ نہیں کریں اور دوستو کوشش کریں ہمیشہ اس شاہ سے پہلے پہلے آپ نے رابطہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس شاہ سے کے بعد دوستو آپ رابطہ بلکل بھی نہ کریں ٹھیک ہے جی تو 312 24 292 یہ وارسل نمبر بھی ہے اور کال نمبر بھی ہے یہ اب وارسل پہ وائس چھوڑ دیں یا کال کر لیں جو بھی بات ہوگی کر لیں گے اگر میری بات پہ آپ کا دل مطمئن ہو اگر آپ کو سمجھا جائے تو آپ جڑ جانا میرے ساتھ نہیں تو بلے شک چھوڑ دینا اپنے راستے پہ میں اپنے راستے پہ ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ ملاقات اگر کر کسی اچھی روڈین کے ساتھ اچھی ویڈیو کے ساتھ تو اپنے راستے پہ دعوی میں رکھیں یاد اوکے اللہ حافظ